بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نمی دشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس وارمنگ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو اسلام علیکم جو دوست چینل پر نہیں آئے اور اگر انہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں زرائیہ جناز کے تازہ ریٹ کے ساتھ آپ ہی خدمت میں حاضر ہیں پنجاب کے سب سے بڑی منڈی غلہ منڈی اکارہ سے آج کے تازہ ترین اجلا ریٹ صاحب کے ساتھ شر کریں گے لیکن سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر موسم جو ہے وہ برشوں کا بتایا جا رہا ہے اگلے آنے والے ایک ہفتے تک مزید جو ہیں برشوں کے امکانات ہیں برفباری کے امکانات ہیں اور ساتھ میں ہی آنے والے دنوں میں ساتھ سے آٹھ دن بعد پاکستان کے اندر الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو اس سارے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو آورال منڈی کے طرف روک نہیں کرنا چاہیے آوائیڈ کرنا چاہیے منڈی کے طرف روک بالکل بھی مت کریں لیکن آپ کے ساتھ ریٹ بتا دیتے ہیں کیونکہ ریٹس ان دنوں میں اب کم ہی رہیں گے ریٹس کے اگر بات کریں تو مکہی کے ریٹس اوپر ہی جائیں گے کیونکہ آج بھی کچھ فیڈ ملوں نے ریٹس میں مزید پچاس روپے اضافہ کیا ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے شام تک مکہی کے ریٹس ایک ہزار پیسے لے کے سولہ سور پی تک فروخت ہوئی نئی مکہی مختلف موسٹر کے ساتھ سولہ سور پیسے لے کے بائیس سور پی تک فروخت ہوئی اور اگر بات کریں پرانی مکہی کی تو پرانی مکہی مختلف موسٹر کے ساتھ آج دو ہزار پیسے لے کے بائیس سو ستر پی تک فروخت ہوئی مکہی مارکیٹ میں آنے والے دنوں میں تیزی کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن دوسری اجناس کے ریٹ میں کمی متوقع ہے اب بات کرتے ہیں سرسوں کے والے سے آج سر سرسو کی مارکیٹ کمزور رہی مختلف کیٹاکری کے ساتھ سے سرسو کی بات کریں تو آج نارمل کالٹی سرسو باٹھ سو روپیسے لے کے چھے ہزار پانسو روپیہ تک فروخت ہوئی اور اچھی کالٹی سرسو کی بات کریں تو چھے ہزار سٹارٹ سو چھے ہزار ساتسو روپیہ تک فروخت ہوئی اور یوں مجموعی طور پر آج سو سے ڈیڑھ سو روپیہ سرسو مارکیٹ مندی رہی اب بات کرتے ہیں سرسو کنولا سرسو کنولا کی بات کریں تو آج مارکیٹ 6900 رپیسے لے کے 7300 رپیہ تک فروخت ہوئی کھل اور بنولا کی بات کریں تو آج مارکیٹ کے اندر بنولا 3000 رپیہ تک فروخت ہوا اور کھل کے بات کریں تو 56 کے جی کھل کے بوری آج 4500 رپیہ تک فروخت ہوئی تل اور تلی کی بات کریں تو مجموعی طور پر آج تل اور تلی کی مارکیٹ بھی کمزور نظر آئی تل اور تلی کی مارکٹ آج پھر دوبارہ بیس ہزار سے نیچے آ چکی ہے نارمل کالٹی تل کی بات کریں تو کمز کم ریٹ آج ساڑھ سولہ ہزار پیسے لے کے ساڑھ اٹھارہ ہزار پی تک فروخت ہوئے اور اچھے کالٹی والے تل کی بات کریں تو ساڑھ انیس ہزار پیسے لے کے انیس ہزار نو سو رپی تک فروخت ہوئے لال جوار کی بات کریں تو آج لال جوار غلا مڈی اکڑا کے اندر پانچ دار پیسے لے کے پانچ دار پانچ سو رپے تک فروقت ہوئی اور باجرہ کی بات کریں تو منڈی کے اندر آج باجرہ نارمل کولٹی باجرہ چھ بیس سو رپے لے کے اٹھائیس سو رپے تک فروseat ہوا اور اچھا کولٹی والا پلانٹ پاس باجرہ مجموعی طور پر غلا مڈی اکڑا کے اندر آج تین ہزار پیسے لے کے تین ہزار پچاس رپے تک فرو Persian Dion اب بات کرتے ہیں منجی کی منجی کی مارکیٹ بھی آج کمزور رہی سب سے پہلے بات کریں گے ہائیبرڈ فریٹیز ایری چھے کی آج غلہ مڈیو کارک کے اندر بتیس سو روپے سے لے کے اٹھتیس سو روپے تک فروخت ہوئی سپری کی بات کریں تو آج چار ہزار پیسے لے کے چورتالیس سو روپے تک فروخت ہوئی پندرہ زیرہ نو سولہ بانوے کمز کم ریٹ پانچ ہزار روپے زیادہ سے زیادہ ریٹ کی بات کریں تو پانچ ہزار چار سو روپے تک آج فروخت ہوئی اور یوں مجموعی طور پر آج غلہ مڈیو کارک کے اندر پندرہ زیرہ نو کی مارکیٹ دو سو روپے کمزور رہی کینات گیرہ ایک کی ستانہ ٹھانہ کی بات کریں تو آج مجموعی طور پر کینات کے کمز کم ریٹ پانچ ہزار تین سو روپے اور زیادہ زیادہ ریٹ کی بات کریں تو پانچ ہزار چھ سو روپے تک فروخت ہوئی اور کنات کی مارکیٹ بھی آج دو سو رپیہ کمزور رہی سپر پانسو پندرہ کی بات کرتے ہیں تو آج سپر پانسو پندرہ مجموعی طور پر غلم انڈی اکارہ کے اندر چھالیس سو رپیہ سے لے کے پانچ ہزار چار سو رپیہ تک فروخت ہوئی گندم کی بات کریں تو گندم کی مجموعی مارکیٹ کی بات کریں تو گندم مارکیٹ بھی آج تیس سے چالیس سو رپیہ کمزور رہی غلم منڈی اکاڑا کے اندر آج بھی گندم مجموعی طور پر چار ہزار سات سو پچاس روپیسے لے کے چار ہزار آٹھ سو تیس روپیہ تک فروغت ہوئی لیکن غلم منڈی اکاڑا کے باہر اوپن مارکیٹ کی بات کریں تو گندم کی مارکیٹ انچاس سو روپیسے لے کے پانچ ہزار ایک سو روپیہ تک فروغت ہوئی یہ تھی آج کی تاظر صورتحال غلم منڈی اکاڑا سے مزید نئے ویڈیو نئے ریٹ کے ساتھ جلدہ بھی خدمت میں حاضر ہوں گے ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنی دعا میں یاد رکھیں شکریہ